ہم آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں کیا آپ ڈالر کمانا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے اور آپ ہنر بھی سکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ بلکل پرشان مت ہوں ہمارے آن لائن کلاسز اور ریگلر کلاسز آپ جوائن کر سکتے ہیں اور یہ آن لائن پیسے کمانے کے جو ہنر ہیں وہ آپ ایزیلی اور آسانی کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ لوگ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر لیں سٹوڈنٹس آپ کو پتا ہے اڈوبی الیسٹریٹر کی کلاسز ہماری فری کورس وہ بلکل سٹارٹ ہے اور اس کی آٹھ سے زیادہ کلاسز آئی تنگ آٹھ کلاسز ففٹین کلاسز اس کی ہو چکی ہیں تو چلتے ہیں سکسٹین کلاسز کی طرف ہم نے یہاں سے کافی ٹولز پڑھ لیے ہیں اب ہمارا جو آخری ٹول ہے اس سیگمٹ میں وہ ہے پولر گریڈ ٹول تو پولر گریڈ ٹول کو ہم لوگ یہاں سے ڈرائگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ ڈرائگ کرنے کے بعد اب بٹن ابھی چھوڑنا نہیں ہے آپ نے شفٹ پریس کر کے بلکل سیدھا آئے گا آپ سے پاس ٹھیک ہے جی شفٹ اگر آپ پریس کرتے کر کے چھوٹا بڑا کریں گے بلکل راؤنڈ سرکل میں آئے گا بلکل پراپر راؤنڈ میں آئے گا شفٹ چھوڑ دیں ایک دفعہ اور بٹن نہیں چھوڑنا ماؤس کے ساتھ اب دیکھیں یہ جو ایرو ہے یہ چار قسم کے ایرو ہیں اوپر نیچے رائٹ لیفت کنٹرول کے ساتھ نمیریکل کی کے ساتھ ایرو ہے اس کو اگر اوپر والا ایرو ہم پریس کریں تو یہ اندر والی جو ہے لائنز ہیں تھوڑا سا میں آپ کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں سے ہم تو زوم کر لیتے ہیں یہاں سے اس سب کو پھر ڈیلیٹ کر دیتا ہوں سیلیکشن میں دوبارہ سیلیک کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جی اب دیکھیں یہ جو ایرو ہے یہ اندر والے جو سرکلز ہیں وہ زیادہ بڑھائے گا اور نیچے کریں گے تو سرکل کو وہ ایزیلی کم کرے پھر رائٹ اور لیفت جو ایرو ہے یہ باہر کے جو سرکل ہے ڈیوائیڈیشن جو ہیں یعنی کہ ایک سرکل کو کتنے حصوں میں ڈیوائیڈ کر رہا ہے تو وہ ہمارا یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ ہم جتنے جتنے ایرو پریس کریں گے مائنس ایرو کریں گے کم ہوں گے اور زیادہ کریں گے تو زیادہ ہو جائیں گے اچھا اب ہم اسی کے مدد سے کچھ ڈرائنگ میں آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں لیٹس پوس میں نے یہاں سے شیپ بیلڈر ٹون لے لیا ہے یہاں سے دیکھیں یہ والا ایریا میں نے یہاں تک سیلیک کر لیا اور یہاں سے لے کر میں نے یہاں تک سیلیک کر لیا ٹھیک ہے جی اور یہاں سے لے کے میں نے یہاں تک سیلیک کر لیا ہے اوکے جی یہ میں نے ایریا یہ میں نے ڈرائنگ یہ میں نے ڈرائنگ مطلب یہ یہاں تک یہ ڈرائنگ میں نے سیلیک کر چکا ہوں اور اس ڈرائنگ سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا اور اب میں باقی والی ڈرائنگ کو آلٹ پہ آتا رکھ کے ریموو کر دیتا ہوں باقی ساری ڈرائنگز کو باقی ساری سارے ایریاز کو میں یہاں سے ریموو بھی کر سکتا ہوں اور ان ایریاز کو یا پھر میں ڈائریکٹ بھی ایسے سلیک کر کے ڈیلیٹ کر سکتا ہوں تو میں اپنا ایک اوبجیکٹ بنا سکتا ہوں اس اوبجیکٹ کے دیکھ آپ انگروپ کر سکتے ہیں انگروپ کرنے کے بعد اس کو الگ الگ سے کلر انگروپ مزید کر کے ہم لوگ اس کا کلر الگ الگ کلر ہم یوز کر سکتے ہیں اپنی ڈرائنگ کے اکورڈنگ یہاں سے میں اس ڈرائنگ کو اسی کے حوالے سے جو کلرز ہیں وہ یوز کر رہا ہوں آپ نے ایسے اکثر انفو گرافکس دیکھے ہوں گے جو کہ بنائے جاتے ہیں تو یہ کافی ٹولز اس کی مدد سے یہ ٹول ہمیں ہیلپ فل کرتا ہے اس قسم کی ڈرائنگ ڈیزائن بنانے کے لئے یہاں تک بات سمجھا گیا آپ کو مزید بھی آپ لوگ ڈرائنگ کسی قسم کے بھی اس کی مدد سے آپ ڈرائنگ بنا سکتے ہیں یہ دیکھ لیں اب ہاف ڈرائنگ ہماری بن چکی ہے تو آپ کسی قسم کی بھی ڈرائنگ اس کی مدد سے بنا سکتے ہیں تو اس کا استعمال بہت آسان ہے جسٹ آپ سلیک کریں اور اس کا جو اینگل ہے پوائنٹ ہے سائز ہے وہ ایرو کی مدد سے کم اور زیادہ آپ کریں گے آپ کو جتنے پوائنٹس کم کرنے ہیں آپ اتنے کم پوائنٹس میں اپنے پوائنٹس کو ڈرائنگ کر سکتے ہیں یہاں سے دیکھیں یہ میں نے لے لیا ہے شیپ بیلڈر میں نے لے لیا ہے یہ والا پوائنٹ میں نے ختم کر دیا ہے ٹھیک ہے جی اور آلٹ کے ساتھ میں نے یہ ختم کر دیا پوائنٹ جی یہ دیکھیں جی یہ والا بھی اب ہم یہاں سے ایک لوگو کو ڈیزائن کریں گے یہ بھی میں نے ختم کر دیا اور یہ والا پورشن بھی ہم نے ختم کر دیا تو یہاں سے یہ والا دونوں ایڈ کر لیتے ہیں یہ بھی دونوں ایڈ تو یہ کیا ہے ہمارا ایک لوگو ڈیزائن جو ہے وہ ایزیلی بن گیا ہے ہم اس کو کوئی بھی شیپ کسی بھی شیپ کا نام بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم اس کے ساتھ ٹیکس کو بھی ٹائپ کر کے اس کا ڈیزائن بنا سکتے ہیں یہاں سے ہم اس کو یہاں یہاں کر سکتے ہیں اور یہاں سے ہم لوگ چینج کر دیں گے اب ڈیزائن کو جب ہم کلر کریں گے ہم یہاں بھی رکھ سکتے ہیں یہاں بھی ڈرائن کو تو ہمارا ڈیزائن آٹومیٹیکلی تیار ہو جائے گا اگر ہم اس کو کلر یا گریڈین یا کومبینیشن بنائیں تو وہ بہت ہی زبردست قسم کی ایک ڈرائن ہماری بن سکتی ہے اس کی مطلب سے تو یہ سٹوڈن بہت آسان ہے ٹھیک ہے بہت ایزی ہے اس کی آپ لوگ ایک دفعہ پیکٹس کریں گے تو یہ ٹول آپ کے مائنڈ میں بیٹھ جائے گا ٹھیک ہے جی تو واپس آتے ہیں ہمارے چینل کے اوپر سرگودہ ٹویننگ انسٹوٹ چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اس کی اگلی ویڈیو میں اجازت دیں اللہ حافظ